کراچی ہے جے علاقے محمد گھوٹ میں پی ٹی آئی جے اگمان عجب خان پارا ایم پی اے حالی مادلی شیخ ہے پی ٹی آئی سندھ جو قائم مقام ستر متخب تھے ان جی خوشی میں کارنر جلسو کوٹھ رہا ہوئے ہو جہیں کہ خطاب کندے سندھ اسمبلی جے میمبر حالی مادلی شیخ چیوت پندرن سالن کا پی پی جی سندھ میں حکومت رہی آئے پر پوری سندھ میں کتے بترکیات ہی کم نہ تیسے گیا ہیں مہنجھے تک میں نازم پی پی سپارٹی جو آئے بلدیات پی پی وارن وٹا ہے جہیں کہے مہنجھوں تک کھندرات جو دیکھ رہی رہا ہے پی ٹی آئی جی تن سوبر میں حکومت آئی جتے ترکیاتی کمت ہی رہا ہے سندھ میں آسان جی حکومت نہ ہے جہیں کہے مسئلہ ہر روز ود ہی رہا ہے پر انہیں باوجود آؤں پہنجھے تککا جی عوام کے اکیلوں نہ چلی نس ہنے تک کہ یہ بدقسمت ہوا ہے تہتے پہنی ایم کیوں میں یہاں پی پی وارن جا نازم اور چونڈ یہ لاہن جے کہ عوام جی خدمت کرن بجائے پہنجھا پیٹے بھرے رہا ہے جو سی پندرہ سال دے پیپلز پارٹی کے پاس ہے مختلف چیرے بدلتے رہے لیکن تیر بھی چلتے رہے ہیں پندرہ سال سے اس حلقے کے عوام پر یونین کونسل اور ساتھ ساتھ یونین کونسل بھی اور سندھ کی حکومت بھی ہے ان کے پاس سعید غنین کا لوکل گومنٹ کا وزیر ہے کبھی ٹپی تھا کبھی شرجیل تھا کبھی جام خان تھا اور لوکل گومنٹ کی ذمہ داری تھی اس کے گھٹر کو ٹھیک کرنا پانی دینا وزیراعلا پہلے قائم علی شاہدہ ابھی مراد علی شاہدہ سب کچھ ان کے پاس ہے دو سو عرب کا بجٹ ہے ان کے پاس لیکن اس علاقے کے انہوں نے کھنڈرات بنایا ہوئے ہیں اگر ہماری حکومت آ جاتی تو صورتحال اور تھی ابھی ہماری حکومت نہیں آئی ہے لیکن انشاءاللہ اس حلقے کے لوگوں کو اس حلقے کو ان مسائل کو یو سی کو کیا بولوں ان کو تو پیسے دیں گے کھا جائیں گے سندھ حکومت کو پیسے دیتے ہیں اومنی میں چلے جاتے ہیں رکشے والے کے اکاؤنٹ میں نکل آتے ہیں فالودے والے کے اکاؤنٹ میں نکل آتے ہیں ادھر عوام کو تو نہیں لگتا ہے تمہیں دس سال سے یہ پاچ سال سے بیٹھے ہیں لالے والے اس سے پہلے میرسہ والے اس سے پہلے نجانے کون ان کو پتا ہے نا ایم پی اے کے پاس فنڈ تو نہیں ہیں ایم پی اے نہ ہماری صندح حکومت ہے اگر صندح حکومت بھی ہوتی تو فنڈ میرے پاس ہوتا اگر میں صندح حکومت نہیں ہے ان کا وزیر ان کا سی ایم ان کا یو سی ان کا ہبچیز ان کا ہے اس کے باوجودوں نے کچھ پیور پا continues نے کچھ نہیں کیا لیکن انشاءاللہ اس حلقے کے لیے مرکز سے فنڈ لاکر اس کو آئیڈیال حلقہ بنائیں گے اس کی روڈے بنائیں گے اس کے لائنیں ڈالیں گے لیکن حکومت نہیں ہے اس لئے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے لیکن انشاءاللہ 99 کو آئیڈیال حلقہ بنائیں گے لیکن انشاءاللہ ڈالیں گے